اسلام علیکم ناظرین ڈرامس یہ ماں نے ہی ساتھ سمے کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سلمان جو کہ اپنی والدہ کی پٹیوں پر چل پڑا ہے جیسے انہوں نے کہا بلکل ویسے ہی کرتا ہے آتے ہی میرین بیگم کے پاؤں پڑ گیا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مجھے ماف کر دیں یہ سنتے ہی میرین بیگم تو اسے اپنے پاس بٹھاتی ہیں جذباتی ہوتی ہیں روتی ہیں کہ میں نے تمہیں ماف کیا ایسے میں عروج یہاں پر آئی تو سلمان کو ایسے دیکھ کر ہی حقی بکی رہ گئی آج تو میرین بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھیکانہ ہی نہیں ہوتا عروج آئی تو کہہ دیا عروج دیکھا نا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرا سلمان تو دل کا بہت زیادہ اچھا ہے اور تب ہی یہ سلمان اٹھ کر جاتا ہے عروج کی طرف عروج مجھے ماف کر دو میں جان تو یہ غلطی ہے میری تم چاہو تو مجھے سزا دے دو اور اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑ کر خود کو مارنے بھی لگا یعنی اتنی اوور ایکٹنگ ہو گئی تو عروج اپنا ہاتھ چھوڑاتی ہے کیا کر رہے اور تم چھوڑو مجھے ایسے میں میرین بیگم اٹھ کر وہاں پر آتی ہیں تو ایسے میں وہ عروج کو ہی سمجھاتی ہیں دیکھو عروج بیٹا میری خاتھیری تم سلمان کو ماف کر دو نا دیکھا وہ اپنے کیا پر شرمندہ ہے مافی مانگ رہا ہے مگر یہ عروج کیا بتا ہے سلمان کو تو یہاں پر دیکھتی وہ سمجھ چکی تھی کہ ہو سکتے ہی اپنی ماں کی پٹییں ہی پڑھ کر آ رہا ہو اور آتے ہی ایکٹنگ شروع کر دی ہو کیونکہ اسے سلمان پر اعتبار نہیں ہوا سلمان کے جاتے ہی عروج تو اپنی والدہ کو سمجھاتی ہیں کہ آپ کو سلمان سے کچھ زیادہ امید نہیں لگانے چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ میں جانتی ہوں آپ کو اس سے بہت محبت ہے لیکن اس سلمان سے آپ اتنی توقع مت رکھئے گا کہ آپ کو پھر بعد میں دکھ ہو اب یہ تو ویورز ہوپس اور اس سلمان کی ہی چلاکی ہیں کہ وہ اپنے والدین کا کہاں مان بھی نہیں سکتا اور ایسے میں ہوپس اور عروج کی اس دولت پر نظر بھی نہیں رکھ سکتا بس اسی لئے جب تک چلتا ہے وہ چلانا چاہتا ہے کہ کم سے کم گھر میں یہ لڑائی جگڑے تو ختم ہوں گے اور ایسے میں میرے ماں باپ کو یہی لگے گا کہ میں ایکٹنگ کر رہا ہوں خیر یہ حقیقت بھی کھورے گی اب تو ادریس میہ نے یہ چلاکی کر لی کہ جیسے اس تائجان نے کہا وہ ڈاکومنٹس دے دیئے کہ اسے ریلو کر دیں یعنی یہ سارے کاغذات سلمان کے نام پہ بنوا دیے جائیں تو وہ بڑی چلاکی سے یہ سارے کاغذات اپنے نام پہ ہی کروالیں گے تب ہی تو وہ اپنی چہیتی دوسری بیوی کو بتا دیتے ہیں کہ جیسے عروج سارے پیپرز پر سگنیچر کرے گی تو یہ پروپرٹی یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا اگر تو سلمان نے یہ سب کچھ کروا بھی لیا تو وہ یہ سارے کاغذات خود ہی اپنے ہاتھوں سے پھاڑ دے اور ایسے سلمان کے اپنے ماں باپ کی حقیقت اسی پہ ہی کھل جائے کہ یہ لوگ لالج کی حد میں اتنا آگے بڑھ جائیں گے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یوں ایڈ دینڈ یہ ادریس میہ تائجان یعنی شاہستہ بیگم کو ہی طلاق دے دیں اور یہاں سے ہی کوسو دور چلے جائیں اور پھر یہ تائجان رہے عروج کے ہی رحم و کرم پر ایسے میں ویورز ہو سکتے دو تین ایک ساتھ میں ہی یہ ٹویس دکھائیں سلمان کا یہ بدلتا روح اور پھر ایڈ دینڈ سب کچھ سیٹ ہو جائے گا ایسے میں ویورز آپ کو کیا لگتا ہے یا سلمان سچ میں عروج اور میرین بیگم کو دھوکہ دے رہا ہے دھوکہ کی محبت ہے یا صرف یہ تائجان کو دکھانے کے لئے اس کا ڈراما کیونکہ سلمان دل سے اتنا برا انسان نہیں خیر اس کے متعلق ہم اپنی قیمتی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا مزید ڈراما آز ڈیوی اس کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی